ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل پردیس بیڈ تو فرنڈز آپ لوگ مسکان کے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کی رونک اپنے پتہ کی دوسری بی بی کو مارنے کے لیے جاتا ہے اور تب ہی بچی آ جاتی ہے اور کہتی ہے ماں یہ بھئیہ کون ہے اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی رونک سوچ رہا ہوتا ہے اپنے ڈیڈ کے لیے باپ برا یہ تو پتہ لگ گیا تھا لیکن برائیاں بھری پڑی ہیں یہ نہیں پتہ تھا بتائیے نہ اور کتنے ایب ہیں آپ کے اندر بتا دیجئے نہ آج اور کہتا وہ دیوی سبھن ماں باہر پوجا کر رہی ہے آپ کے سکسانتی کے لیے آپ کے سواست کے لیے کہ آپ کہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں ہم کو تو یہ بات کھٹک رہی ہے کہ ہماری ماں کو آج تک یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ ایسے دانو ہیں سال اس سال کتنی دعائیں ہر پر ہر سمیں وہ آپ کے لیے مانگتی ہیں اور آپ نے کتنے دھوکے دیئے انہیں ایسا پتی ہونے سے تو اچھا ہے ان کا پتی ہی نہ ہو ایسا باپ ہونے سے تو اچھا ہے ایسا باپ ہی نہ ہو اور کہتا اور ایک اور بات ماں مندین میں بیٹھ کے جو کان میں خسوس آ رہے تھے نا آپ یاد ہے آپ کو جو مانے کا بچن تو آپ نے ساتھوں بچن لیے کیسے آپ نے سوچا بھی کیسے جب آپ ایک عورت کو پال لہے ہیں ان کے پیٹھ کے پیچھے سرم آنی چاہیے آپ کو اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی گاہتری آتی ہیں اندر اور کہتی ہیں اور تب ہی رونک کے ڈیڑ کہتے ہیں آرے باقی سب تو آپ چارکتا ہے سادھی تو ہو چکی ہے اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی رونک آ جاتا اور کہتا سنگ صاحب لوگ کہیں گے کہ لڑکے نے ساتھوں بچن نہیں لیے پھر اور تب ہی سنگ صاحب کہتے ہیں میں ان سب کو نہیں مانتا دنیا میں کیا ساتھ پھرے لینے سے ہی سادھی سمپنے ہوتی ہے ارے چار پھروں میں بھی سادھی ہو جاتی ہے اور پھر فرینڈز آپ لوگ آگے دیکھیں گے کی اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی مسکان پرسان ہوتی ہے پھونستی ہے تب رونک بتاتا ہے کہ یہ سب سنگ صاحب ناٹک کر رہے ہیں اور بتاتا ہے کہ اس سب کا کھامی آجا ماں کو ہی سینہ پڑا اور پتا نہیں کب تک یہ سینہ پڑے گا اور پھر رونک کہتا ہے مسکان سے باقی باتیں ہم بعد میں بتائیں گے بس ایک بات کا دھیان دہے آپ کو کسی بھی بات کے بارے پتا نہیں چلنا چاہیے اور پھر کہتا ہے اب جاؤ اور مسکان کہتی ہے رونک جی میں بہت ڈر گئی تھی ایم سوری میرا بھروسہ آپ پر سٹک مگا گیا تھا پل بھر کے لئے لگا کہ آپ سچ میں سادی کے لئے راجی ہو گئے ہیں میں بھول گئی تھی کہ آپ جو کہتے ہو وہ کرتے ہو اور پھر رونک کہتا ہے ہاں جو پرومیس کرتے ہیں وہ نبھاتے بھی ہیں اور پھر رونک کہتا ہے جانتی ہوں میں بس کچھ پل کے لئے بھٹک گئی تھی اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی اور پھر رونک کہتا ہے دیکھو اتنا اچانک یہ سب ہوا کہ وہ ہمیں کچھ سوجھی نہیں رہا تھا کی تم کو کیا کہیں کیسے کہیں ہم تو خود ڈر گئے تھے سب پلاننگ ورنگ سب فیل ہو گئی تھی ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کی کیا بولے ہم اور پھر آگے آپ لوگ دیکھیں گے کی مسکان رونک جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ہاتھ کے دھاگے پھنچ جاتے ہیں اور پھر مسکان کہتی ہے ایک منٹ اور چھٹاتی ہے اور پھر مسکان جا رہی ہوتی ہے اور رونک دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر دیکھتا ہے رونک مسکان چلی گئی اور پھر مسکان دیکھتی ہے رونک کو وہ اس کو دیکھ رہا تھا تو ایسے ہی فرینڈز آپ لوگ آگے اور بھی بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی تو فرینڈز میں ملتا ہوں جلدی آپ لوگ کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے بائی بائی